نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی کچھ منطرالیوں کے بارے میں جو ہمارے دیش میں بہت سارے کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اسی پرکار بنانسزاک کا جو منطرالی ہے تو بنانسزاک کی منطری وشیس کر کے اس سمیں بہت ویست ہے کچھ خاص کام کرنے کے واسطے سرینام کی سرکار کو اٹھائیس فیبریواری کو سویچرلان کی جو راجدھانی ہے یعنی ہوفستت یہاں پر انہیں شینیف میں ایک سمیلن میں بھاگ لینے کا موقع دیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دیش میں جو بیرو جندر آنخلی خنہیر ہے یہ سنستان یہ انسیٹیوٹ اس کے واسطے ایک وشیس موقع ہے کہ جو جندر کا معاملہ ہے ہمارے دیش میں اس پر پرکاش ڈالنے کا بتایا بھی جا رہا ہے کہ ایک مک سیسی لگایا جا رہا ہے اور یہ مک سیسی میں دیکھا جائے گا کہ جو ہمارے دیش میں جندر کے چھتر پر کام کیے جا رہے ہیں اس میں ہم کتنے دور تک آئے ہوئے ہیں اور ہمیں اس چھتر پر کیا کرنا چاہیے شیفانیا جہانگیر جی جو بیزا یعنی برنلان سزاک منترالائی کے طرف سے اپنی اور سے بتا رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھئے کل ایک صبح لگایا گیا ہے شینیفہ کے سمیلن کے بارے میں اور اس صبح کے دوران بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں اس سمیلن کے دوران تمام ریپورٹ کے بارے میں جو خاص کر کے سرینام دیش کی سرکار کے طرف سے بھیجے گئے ہیں اس پر دھیان دیا گیا ہے آگے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اچھی تیاری کے لیے صبح میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سمیلن کا لگانا بہت ضروری ہو گیا تھا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارا جو دیش ہے یہ جندر کیوں لے کر کے کون ایسا ستھان پر ہے اس سمیں برنلان سزاک کا جو ایک وشیس وچار ہے کہ جندر ویبھاگ ہمارے جو ہے اس سمیلن میں جا کر کے اور یہ بتا سکے مقص ایسی والوں کو کہ ہمارا دیش کون ایسے ستر پر ہے کون نیفو پر ہے جب بھی ہم جندر کی بات کرتے ہیں تو شیفانیا جہانگیر جو برنلان سزاک کے طرف سے فوکل پوائنٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ دیکھئے آج کے صبح میں ہم یو این کے مددگاروں پر دھیان دینا چاہتے ہیں اور اس پر بھی دھیان دینا پورا پورا طور سے ہونا چاہیے یہ جو دو ایکسپیرٹس ہیں یعنی جو دو ویسیسگیے لوگ ہیں ان کو اس سے پہلے مقص ایسی کربیس چھیتر پر جو خاص سمیلن کیے ہوئے ہیں اس میں یہ دو ویسیسگیے اس سے پہلے بھاگ لے چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ یہ ویشیس نیک کام کی شروعات کرنا چاہیے آج کی سچائے میں بھی ہندل اندوستری اور توریسم کی اور سے مطلب یہ منترالائی کے اور سے بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دراصل کیا کر رہے ہیں ہندل اندوستری اور توریسم منترالائی ان کا ایک لکش ہے اور وہ لکش یہ ہے کہ کاروبار جگت جو ہندل کے چھیتر ہے اس کو بڑھاوا دینا چاہیے جیسے بھی ہو کارن کی یہ کام بہت اندہ روپ میں ہونا چاہیے اور منترالائی یہ چاہتے ہیں کہ جو ستھاپیت ہوئے کاروبار ہیں یعنی خفیص تخد بدرائیف جس کو ہم نئی دلانس میں کہتے ہیں ان کو ہمیں مدد پہنچانا چاہیے پربو براؤرائی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہے تو پربو براؤرائی اپنا چھٹا دکان یعنی زیسد آوت لیٹ تیار کی ہے ایک ایسا وشیس دکان ہے جو سمندر کے کنارے یا یوں ہی کہیے کہ کوئی ندی کے کنارے ہے جہاں پر آپ لوگ ایک تورست کے حیثیت سے جا کر کے بیٹھ کر کے اور اپنا دن کو اور دل کو وشیس کر کے بہلا سکتے ہیں سٹیف ییرو جو ایک اندرنیمر ہے ایک کاروباری ویقتی ہے وہ بتا رہے کہ دیکھئے ہم نے سب سے پہلے ایک یوجنہ بنائے پھر اس کے بعد ہم نے وہ یوجنہ دیسی کے سامنے رکھے ان کے آگاز پر اور دیسی کو جب ہم نے دکھائیں اپنا پلن مطلب اپنا یوجنہ تو انہوں نے اس کے بعد اجازت دی کہ دیکھئے آپ کو یہ کام کرنے کا پورا پورا موقع ہے اور اپنا تیاری آپ شروع کیجئے اس کے بعد پربو سے ہم نے بھی بات کی پربو اس جگہ میں آئے اور انہوں نے دیکھے کہ بہت ایسے چھوٹے موٹے دکان ہے جو پربو کے سمان کو بیچ رہے ہیں بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھئے ایک ایسا دکان بنانا چاہیے جس سے یہاں پر جتنے بھی تورسٹ لوگ آ رہے ہیں ان کو لاب ہو اور ایسا ایک دکان بنایا گیا ہے جو ندی کے کنارے ہے اور وہاں پر لوگ آ کر کے کھول کر کے اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں پربو بروورائی کا جو دیریکٹر ہے شریمان ایت ویخمانس وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے پروییکٹ کا ایک وشیس مقصد ہے اور پروییکٹ کے وشیس مقصد میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرینام دیش کے جتنے بھی ندیاں ہیں کنارے کوئی نہ کوئی ایسا دکان بنایا جائے جس سے اگر وہاں پر تورسٹ لوگ جا رہے ہیں مسافر والے اگر وہاں جا رہے ہیں سفر کرتے ہوئے اور دور تک تو وہاں پر روٹ کر کے اور اپنے دل کو تھوڑا لوگ بہلا سکے کچھ کھانا پینا کر سکے اور انیک پرکار کی تیاری یہ لوگ وہاں پر جا کر کے اور کر سکے اس کے بعد یہ تورسٹ کے واسطے ایک اچھا نظارہ بھی ہوگا تورسٹ جا کر کے اور کھول کر کے اپنے دن کو وہاں پر بیٹا سکتے ہیں آگے اندر نیمر یعنی کاروباری ویکتی شری سٹیف ییرو یہ بتا رہے ہیں کہ اچونی ایک جگہ ہے ہمارے بین الانٹ میں جہاں زیادہ تر سبھی تورسٹ ہی آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ لوگ جب آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کچھ سویدھاؤں کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے تورسٹ جو یہاں پر جاتے ہیں اپنے دل بہلانے کے واسطے پورا اوسر ہمیں انہیں دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ جب بوٹ کے انتظار کرے جب کسی گاڑی کے انتظار کرے تو اس انتظار کے سمیے میں یہ لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ یہ لوگ کھول کر کے اور کھانا پینا کے فائدہ اٹھا سکے پربو برووری کا دیریکٹور یعنی ادھیکس شریعت ویخمانس آگے بتا رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے واسطے یہ کاروبار کا ہونا بہت ضروری ہے کارن کی اس جگہ کے لوگوں کو کام بھی دیا جائے گا اور کام جب ہوگا تو اس دیش کے واسطے اس علاقہ کے لیے خاص کر کے آچونی کے واسطے یہ ایک بہت ہی مہتوپورن بات ہے کارن کی آچونی میں جب ایک ایسی جگہ تیار ہم لوگ کریں گے تو کافی لوگوں کو ہم اس کے ساتھ دعوت بھی دے رہے ہیں جو خالی بوتل کا معاملہ ہے جو جتنے بھی بوتلیں خالی ہو جاتی ہے تو ان کو بھی واپس لینے کے بارے میں بیر براورائی پربو براورائی خاص کر کے اس کے ادھیکش کے طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اس پر بھی وشیس کام کرنے والے ہیں دوستو آج کے خاص سچائی میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک منترالے جو بہت سارے کام کر رہے ہیں ہر ایک خاص جگہ پر کوشش کرتے ہیں جو بھی کام اس منترالے کے اندر گرتا ہے تو ان تمام چھیتر پر یہ منترالے کوشش کرتے ہیں کام کرنے کے واسطے اسی پرکار ایک منترالے ہے جس کو ہم کہتے ہیں لانبو فی تیلد انفی سرے تو الفی فی کے طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ناریل کی کھیتی جو ہمارے دیش میں ہے یہ آج کل بہت کم ہو گیا ہے ہمارے دیش میں کافی پیچھی ہو گئی ہے یہ ناریل کی کھیتی جس سے کھیتوں میں اگر آپ جائے ناریل کی تلاش میں تو آپ کو شاید کوئی بھی یا ایک بھی ناریل نہیں ملے گا الفی فی منترالے کارڈی کے ساتھ کارڈی ایک وشیس سنگٹھن ہے کاریبیس دیشوں میں اور یہ کارڈی کے مدد سے ہمارے سرینام دیش میں یہ ناریل کی کھیتی کو اور بڑھاوہ دیا جا رہا ہے مطلب کی ناریل کی کھیتی کو ایک نئی زندگی ہم دینے والے ہیں کارڈی کے مدد سے یہ سنستان کارڈی جو ہمارے دیش میں کچھ دینوں سے ہے اور ہمارے دیش میں ناریل کی کھیتی کے جو وشیس چھتر ہے اس پر سہیوک پردان کرنا چاہتے ہیں کارڈی کے کچھ لوگ جو سرینام دیش میں آئے ہوئے ہیں اور آتے ہوئے یہ لوگ ناریل کے چھتر پر کھوچ کرنے لگے ہیں کافی جانچ انہوں نے کیے ہیں اور جا کر کے اس کے بارے میں آگے یہ لوگ کام کریں گے کارڈی کے طرف سے شری موریس ویلسن یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں خوشی ہے کہ اے ایو اور آسی پی دوارہ ناریل کی کھیتی کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کس پرکار سے انہوں کے طرف سے ہمیں مدد مل سکتی ہے انٹرنیچنل ٹریڈ سینٹر اور کارڈی مل کر کے دونوں ہی یہ کوکوس پروییکٹ کے بارے میں وچار کر رہے ہیں اور اس پر یہ لوگ پورا طور سے مدد دے کر کے اور کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں ہمارے دیش میں علاقہ کرونی کا جو دیسٹریکس کومیس آرس ہے شری ریمی ترنادی جی ان سے باتشیت کے دوران انہوں نے کہا کہ دیکھئے جہاں تک ناریل کی کھیتی کی بات ہے تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس پرکار کی کھیتی میں گیان کا باتنا یعنی جو بھی گیان آپ کو ہے کہ ناریل کی کھیتی کیسے کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے بچوں کو اس سے پریچائے کرانے کے واسطے ہم نے کہے ہیں کہ دیکھئے سکولوں میں کم سے کم تین چار پینڈ ناریل کا پینڈ تو ہونا چاہیے تاکہ بچے بھی اس سے پریچائے کر سکے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوکوس پلانٹاشس مطلب وہ میدان جہاں پر ناریل کی کھیتی کیے جا رہے ہیں یہ جیسے کس حد تک دگڑ گئے ہیں تو اس کو ہم اگر صدھارنا چاہے تو کس پرکار سے ہم اسے صدھار سکتے ہیں اس کے بعد نئے پودھوں کو لگانا چاہیے اور شروعات ترنت اس کے بارے میں کرنا چاہیے ناریل کی کھیتی کرنے سے پہلے اس کی شروعات سے پہلے آپ کو پودھوں کو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پلانٹ مطریال جب یہ پودھا بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو لگانا ہوتا ہے تو اس کو اگانا سب سے ضروری ہو جاتا ہے ناریل کے پیڑوں میں جو انیک پرکار کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور اس میں جو کیڑے مکوڑے آ کر کے اور اس میں وہ ناش کرتے ہیں تو اس کو ناش کرنے کے واسطے ہمیں کیا کچھ اور کن دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے یہ کم سے کم ہمیں بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس معاملے میں کاردی والے جو پورا پورا مدد کرنے کے لیے بھی پورا تیاری کر رہے ہیں الفی فی کا جو فوکل پوائنٹ ہے صحب شاک خودہ بکس یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سبھی علاقاؤں میں جہاں جہاں پر بھی ناریل کی کھیتی کرنا ممکن ہے ان تمام علاقاؤں میں ہم نے تیاریاں کرنا شروع کر دی ہے جیسے کی برکوپوندو ہو کرونی وانی کا سارا مکہ اور یہاں تک کی علاقہ پارا میں بھی وشیس ناریل کی کھیتی کی جا سکتی ہے اور کیسے یہاں پر یہ لوگ اس کی شروعات کریں گے دوبارہ اس کے بارے میں ابھی جانچ کی جا رہی ہے ہم نے صرف سرکار کے انتظار ہے اور خاص کر کے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اتنا زیادہ سرکار کی انتظار نہ کرے کارن کی ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کھیتی کو اور اس معاملے کو خود آگے بڑھا سکتے ہیں شریع موریس ویلسن جی آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ناریل کی کھیتی یعنی کوکوس انڈسٹری یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس میں ایک اندہ قسم کی کھیتی اتپن ہو سکتا ہے اور ناریل جو انیک پرکار کے سمان بھی آپ کو دے سکتے ہیں مطلب کی آپ ناریل سے بہت ایسے سمان بنا سکتے ہیں اور خاص بات یہ ہے یہ ناریل کے سمان جو بھی آپ بناتے ہیں مطلب جو کوکوس پردکٹ آپ اس سے تیار کرتے ہیں تو یہ آپ ویڈیش کو بھی بھیج سکتے ہیں یعنی آپ اس کو ایکسپورٹیر بھی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے دیش کو بھی کافی لاپ ہو سکتا ہے الفی فی کا ویچار ہے کہ دیکھئے کاردی سے جو ہمارا سنبند بن گیا ہے اس کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اور مضبوط بنایا جائے تاکہ کاردی ہمارے دیش میں خاص کر کے جو کوکوس اندسٹری ہے اس پر کافی مدد کر سکتا ہے کچھ اور سنستانوں اور لوگوں سے بھی کاردی کے طرف سے بات کی گئی ہے اور کاردی کہتے ہیں کہ دیکھئے سرنام سے اچھے پرنام جیسے ہی ہمیں میوتے ہیں اس کے بعد ترنت ہم ناریول کی کھیتی کے کاروبار یہاں پر شروع کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دیش میں جو آرثک ستیتی ہے یعنی جو ایکنومی سیٹیوات سے ہے اس کو ہم صدھارنے کی پورا پورا کوچس کریں گے تاکہ سرنام دیش پھر وہی سرنام دیش ہو جس سے ہم آشا بھی رکھ رہے ہیں یہ راشتری سوچنا سنستان کا وہی وشیس پروگرام ہے جس کا نام ہے سچائی ایک بار پھر آج آپ نے جو دیکھے آپ اگلے سبتاہ پھر دیکھئے گا اور راشتری سوچنا سنستان دوارہ آپ کو صحیح روپ میں صحیح سمچار صحیح سمیں پر دیا جائے گا دیکھنے کے لیے دھنیواد اور نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار